پردہ کہ ایک عمومی اصول سمجھ لیجئے کہ جس عمل کے بارے میں دو نقطہ نظر متقدمین کے ہاں یعنی صحابہ کرام کے ہاں بھی موجود ہوں اور تب سے لے کر اب تک پوری تاریخ میں دونوں نقطہ نظر موجود ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ دونوں کی یقصہ اہمیت ہے آپ بھلے دلائل کی بنیاد پر آپ بھلے کوئی ایک نقطہ نظر رکھتے ہوں لیکن دوسرے نقطہ نظر کو بھی آپ کو اتنی ہی گنجائش دینی پڑی گی جتنی آپ کی اپنے نقطہ نظر کو ہے اب یہ والا جو معاملہ ہے یہ بھی اسی طرح سے ہے کہ صحابہ کرام کے ماں بین بھی اس بات میں اختلاف موجود تھا کہ چہرے کا پردہ چہرہ اور ہتھیلیاں ان دونوں کا پردہ پردے میں شامل ہے کہ نہیں اور اس پر اختلاف موجود تھا صحابہ کرام کے اور آج کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں اور آئمہ میں بھی اختلاف موجود تھا آج تک جتنی فق نے اور فق السنہ اور فق الحدیث نے جتنی ترقی کی ہے اور جتنی بھی فقہ مرتب ہوئی ہے ہر ایک میار اور جدید ترین جو فق کی کتابیں آپ دیکھ لیں دونوں نقطہ نظر موجود ہیں اور آج کے جو علماء ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں تو دونوں نقطہ نظر موجود ہیں اور اس لیے آپ یہ کہہ لیں کہ یہ دونوں نقطہ نظر کہ چہرے کا پردہ کرنا ہے یا چہرے کا پردہ نہیں کرنا یہ چونکہ دونوں نقطہ نظر موجود ہیں لہٰذا آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی نقطہ نظر اس طرح سے کٹیگوریکلی اس کو حرام اور منع قرار نہیں دے سکتے کیونکہ نقطہ نظر موجود ہیں آخر انہوں نے بھی کچھ دلائل لی ہے الوطہ جب آپ ان دلائل کا تجزیہ کرتے ہیں تو آپ کی رائے ان دو میں سے کوئی ایک ہو سکتی ہے تو میری رائے جو ذاتی رائے ہیں وہ چہرے کا پردہ کرنے کے حق میں ہیں اس لیے کہ اس میں بہت ساری باتیں ہیں بہت سارے دلائلیں آپ ان دلائل کا تجزیہ کر بھیجئے سید مودودی علیہ رحمہ نے جو کتاب پردہ لکھی وہ بھی اسی بنیاد پر لکھی کہ وہ اس کنفیون کو دور کرنا چاہتے تھے اور انہوں نے بھی ایک رائے کا اظہار کیا اور اس رائے کو آپ ضروری نہیں ہیں کہ آپ اس کو تسلیم کریں آپ تسلیم کر بھی سکتے ہیں آپ اس کو تسلیم نہیں بھی کر سکتے لیکن دونوں نکتہ ہے نظر کے دلائل کا تجزیہ تو کر سکتے ہیں اور دلائل کا تجزیہ کرنے کے بعد آپ کی رائے جو بھی بنے آپ اس رائے کو رکھنے کے لیے آپ حق وجانب ہے مثلا میں ذاتی طور پر چہرے کے پردے کا قائل ہوں اور میرے خیال میں ایک بڑی ہی سادہ سی ایک دلیل ہے بڑی طالب علمانہ سی باقی دلائل کا جو تجزیہ ہے وہ ایک الگ لمبی بات ہے کہ قرآن نے کہا کہ وہ خواتین جو نکاح کی خواہش نہیں رکھتی ان کی نکاح کی عمر گزر گئی ہے بڑھاپے میں آ گئی ہے وہ کپڑے اتار سکتی ہیں ان کے لیے اجازت ہے قرآن یہ بات کرتا ہے اب آپ یہ بتائیں کہ جو بڑھاپے میں خاتون کون سے کپڑے اتار سکتی ہیں لباس تو نہیں اتار سکتی ہیں وہ کوئی ایکسٹرا کپڑا تھا نا جو اس نے لینا تھا اور جو اتار سکتی ہے بڑھاپے میں آکے عورت کیا ظاہر کر سکتی ہے وہ چہرہ ہی ہے تو ہے جو ظاہر کر سکتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز وہ بڑھاپے میں جا کے ظاہر کر سکتی ہے جوانی میں ظاہر نہیں کر سکتی تھی نا تو وہ آپ ڈھونڈ لیں اگر کوئی اور چیز ہو تو وہ وہ نکتہ نظر رکھ لیجئے گا مجھے تو کوئی اتراز نہیں ہے میں تو یہ سمجھتا ہوں طالب علمانہ طور پر کہ وہ ایکسٹرا کپڑے تھے ایکسٹرا لباس تھا وہ برقہ تھا وہ جببہ تھا وہ گاؤن تھا وہ بایا تھا وہ سکاف تھا وہ دپٹہ تھا وہ چادر تھی وہ جو بھی تھی اور آپ اس کو اگر صحابیات سے اور صحابیات کے جو ان کے طرز زندگی سے آپ لیں گے تو آپ کو مل جائیں گے بہت ساری مثالیں مل جائیں گی کہ صحابیات چیرہ چھپاتی تھی اور اس میں اب دیکھیں یہ واقعہ افق والا جو معاملہ ہے کہ حضرت صفوان نے اس میں باقاعدہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پردے کے حکم آنے سے پہلے میں نے دیکھا ہوا تھا اس میں ان کا یہ سٹیٹمنٹ ہے کہ پردے کا حکم آنے سے پہلے میں نے ان کو دیکھا ہوا تھا تو اس لئے وہ سوئی ہوئی تھی تو میں نے پہچان لیا اور میں نے انہا لیلہ و انہا لیلہ راج ان پڑھا کہ امم آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھی تو جو پردے کا حکم آنے سے پہلے دیکھا ہوا تھا تو اس کا مطلب ہے پردے کا حکم آنے کے بعد تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا چیرہ چھپاتی تھی تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان سے زیادہ باہیا بھی کوئی ہو سکتا ہے دنیا کائنات میں اور وہ اگر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو یہ احرام کے بارے میں اور احرام کے حوالے سے جب بحث ہوتی ہے کہ خاتون جو ہے وہ احرام کی حالت میں اپنا چہرہ کھلا رکھے اس کی بھی ایک خیر الگ بحث ہے اور اس کے بارے میں بالکل کٹیگوریکلی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے کہ جب ہم جا رہے تھے حالت احرام میں احرام باندھا ہوا تھا اور ہم جا رہے تھے تو جب کوئی مرد سامنے آتا تھا تو ہم اپنی چادر اپنے چہرے پر ڈال لیتے تھے اور اس میں اس کے الفاظ ہیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے کہ ہم حالت احرام میں تھے اور جا رہے تھے اور راستے میں جب کوئی مرد سامنے آتا تھا صدلت احدانا جلبابہا مراسہا علا وجہہا اللہ اکبر یعنی سر پہ چادر پہلے صدلت لٹکا لیتی تھی احدانا ہمے سے ہر ایک صدلت لٹکا لیتی تھی احدانا ہمے سے ہر ایک جلبابہا اپنی چادر کو جلباب اس بڑی چادر کو کہتے ہیں اس کو لٹکا لیتی تھی مر راستے ہاں اپنے سر سے گویا پہلے سر پہ ہوتا تھا تو اگر سامنے سے کوئی بندہ آتا تھا تو وہ علا وجہہاں اپنے چہرے کے اوپر لٹکا لیتی تھی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کیٹیگوریکلی بتا دیا کہ جب مرد سامنے آتے تھے تو ہم اپنا چہرہ چھپا لیتے تھے اللہ حضر القیاس اور بہت ساری مثالیں میں تو صرف یہ اتنی بات ارز کرتا ہوں کہ یہ چونکہ دونوں نکتہ نظر موجود ہیں لہٰذا اس میں یہ وسط یہ گنجائش آپ کبھی ختم نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کہ میرا نکتہ نظر یہ ہے اور صرف یہی صحیح ہے یہ اس صورت میں تو ہو سکتا ہے اگر دوسرا نکتہ نظر حرام والا ہو یا ناجائز والا ہو جب دو جائز چیزیں دو نکتہ نظر ہر دور میں موجود رہے ہیں تو آپ کو جتنا حق ہے مثلا میں اگر اس میں یہ رائے دیتا ہوں اور میری رائے یہ ہے ان دلائل کی روشنی میں بہت سارے دلائل ہیں کہ چہرے کا پردہ ہونا چاہیے جب میری یہ رائے ہے اور میں اسی رائے کو ہی صحیح سمجھتا ہوں لیکن جو لوگ چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں میں ان کو گناہگار نہیں سمجھتا اگر وہ نیک نیتی سے چہرے کے پردے کے قائل نہیں ہیں تو چونکہ یہ نکتہ نظر متقدمین سے لے کر متاخرین تک اور آج تک موجود ہے اور امت کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کو درست سمجھتا ہے تو ان کا ہو سکتا ہے اپنے دلائل کی بنیاد پر ان کا نقطہ نظر صحیح ہو ہم ان کو گناہگار نہیں کہہ سکتے اگر وہ ان کی نیتیں ان کے ساتھ لیکن مجھے تو جو دلائل شریعت اسلامی میں نظر آتے ہیں اور قرآن کی آیات کو آپ اللہ ما ظہرہ منہا اور جتنی بھی چیزیں ہیں اس کو آپ اگر ڈسکس کریں گے تو آپ کو اس میں سے یہی چیز نظر آئے گی کہ خود سے اپنے زینت کی اپنے پردے کی کوئی چیز ظاہر کر دینا اس کا کوئی اختیار نہیں ہے البتہ خود بخود کوئی چیز اگر ظاہر ہو جاتی ہے تو صرف وہ جو خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے وہ ایک استثناء شریعت نے دیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے جس کو خود ظاہر کر دیا جائے بہرحال جو آپ نے پوچھا تھا اس میں سے جو میری رائے ہے وہ تو یہی کی چیرے کا پردہ کرنا چاہیے اور عورت اس وقت تک چیرے کا پردہ لازمان کرے جب تک اس کی طرف نکاح کی رغبت لوگوں کی ہو سکتی ہے اور جب تک اس کے اپنے اندر بھی نکاح کی خواہش موجود ہے اور جب وہ اس عمر کو پہنچ جائے یعنی بڑھاپے کو پہنچ جائے بلکل اور اس کی طرف کسی کی رغبت نہ رہے اس وقت وہ چیرے کو نہ بھی چھپائے تو اسی کو لباس کہا ہے کہ وہ لباس اتار سکتی ہے البتہ وہ جو ایکسٹرا لباس جو ایکسٹرا چادر ایکسٹرا پردہ جو وہ لیتی تھی وگرنہ جو روٹین کا لباس ہے وہ تو بڑھاپے میں بھی اتارا نہیں جا سکتا اس لیے معلوم یہی ہوتا ہے کہ چہرے کا پردہ کرنا چاہیے اور چہرہ ہی اصل میں انسان کے حسن کا اظہار ہوتا ہے اور اس کی بہت ساری جو منطقی دلیلیں ہیں وہ بھی موجود ہیں بہرحال میں نے یہ عرض کر دیا پروفیسر آپ کہہ رہے ہیں ماسک آگئے ہیں آج کل تو یہ ماسک اگر آپ ڈالنے کے لگائیں گے بھی تو یہ آپ ایک جراسیم سے بچنے کے لیے لگاتے ہیں اس میں ثواب والی کوئی بات نہیں اور ثواب اسی وقتی ہوگا جب آپ اللہ کے لیے یہ کام کریں گے اور اللہ کا حکم سمجھ کے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم سمجھ کے کریں گے وگرنہ یہ ثواب نہیں ہوگا یہ تو اب ساری دنیا لگائی پھرتی ہے مسلم غیر مسلم سب لگائے پھرتے ہیں بڑی خوبصورت بات ایک دن مجھے دو چار دن پہلے ہی میرے ایک دوست نے کہی اور میں تو ہل گیا دیکھیں نیتیں ان امال عمال و ان نیات کو ہم سمجھتے نہیں ہیں کتنی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بیان کہ نیت کے اوپر ہر عمل کا دارمدار تو دوست نے مجھے بتایا کہ ان کی اہلیہ نے وہ اپنے بچوں کو بہت یعنی احتمام سے اٹھاتی ہیں نماز کے لئے اور بہت سختی سے اٹھاتی ہیں کہ اٹھو نماز پڑھو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آپس میں ڈسکس کر رہے تھے کہ شکر ہے بچے اٹھتے ہیں اور نماز پڑھ کے ہی سکول جاتے ہیں تو وہ آگے سے کہتی ہیں کہ یہ بچے نماز کے لئے نہیں اٹھتے یہ سکول کے لئے اٹھتے ہیں اور ہم ان کو سکول کے لئے اٹھا رہے ہوتے ہیں نماز کے لیے نہیں اٹھا رہے ہوتے تو سکول کے لیے اٹھاتے ہیں درمیان میں یہ نماز بھی پڑھ لیتے ہیں تو ہمارا یہ جگانہ سواب نہیں ہے یہ تو ہم اپنی ضرورت کے لیے اٹھا رہے ہیں اگر ہم ان کو نماز کے لیے اٹھائیں گے تو پھر ہمیں سواب ملے گا اب یہ اندازہ کریں میں تو ہل گیا یہ بات سن کے کہ واقعتاً ایسے ہی ہے ہم تو اپنے کاموں کے لیے اٹھتے ہیں اور نماز بھی پڑھ لیتے ہیں اور اگر ہم نماز کے لیے اٹھیں تو پھر اٹھنے کا عجر ہوگا پھر ایسا نہیں ہے کہ آپ دو نمبریاں اللہ کے ساتھ کر رہے ہوں یہ منافق کا کام ہے اللہ کو بھی دھکا دینے کی کوشش کرتا ہے مومنوں کو بھی دھکا دینے کی کوشش کرتا ہے یہ دو نمبریاں اللہ کے ہاں نہیں چلتی اللہ تعالی ہمیں نیک نیتی کے ساتھ خالص عمل کرنے کی توفیق عطا فرم